ناظرین سلام علیکم آج ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے ناظرین امام کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب کائنات کسی سے مروب ہوتی ہے تو دوسروں کے فضائل بھی اس کے حصے میں ڈال دیتی ہے اور جب اسی انسان سے بیزار ہو جاتی ہے مو پھر لیتی ہے تو اس کے فضائل دوسروں کی جھولی میں منتقل کر دیتی ہے امام کا یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے بلکہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ ایک آپ کا بہت بڑا مشاہدہ ہے جو آپ کے جد امیر المومنین حضرت علیہ السلام کے ساتھ مصیبتیں گزری اور دنیا نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا اس کی بھی اکاسی کرتا ہے اور بعد کے دور میں جب آپ کو کام کرنے کا موقع ملا تو آپ کے ساتھ بھی یہی کیا گیا مگر کہاں وہ جنہیں مصطفیٰ کی نیابت کے لیے خدا نے چنا ہو اور کہاں وہ کہ جن کو اپنی امامت کے لیے بندگان خدا نے چنا ہو کہاں قرآنی پیکر میں ڈھلے ہوئے لوگ اور کہاں شیطانی وسوسوں میں گھرے ہوئے لوگ مگر کیا کیا جائے یہ تو سیاہ بادلوں کا دستور ہے کہ وہ سورج اور انسان کے درمیان ہمیشہ حیل ہوتے ہیں مگر یہ مدت بہت مختصر ہوتی ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا فیدر عباس صاحب قبلہ آپ سب کے لیے ایک جانی پہچانی صورت اور ایک جانا پہچانا نام آج موصوف سے ہم امام کی زندگی کے بہت اہم موضوعات جس طریقے سے بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف اقتدار منتقل ہوا اس سے جو فائدے یا نقصانات ہوئے دوسری طرف امام کے وہ باوفا اصحاب جو انہوں نے اسلام اور شیعت کے لیے بہت اہم کام کیے اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے جدید علوم میں آپ کا کیا رول رہا ہے اس کو کس طریقے سے آپ نے ارتقاء تک پہنچایا اور آپ کے شاگردوں نے کیسے اس میں محنت کی اور امام کے سپرد جو ایک بہت اہم کام تھا اس طلاتوں کے زمانے میں یعنی گھر سے لے کے باہر تک جو انتشار پھیلا ہوا تھا جو شیعت کے لیے بہت ہی برے دور کا اعلان تھا اس میں امام کا کیا رول رہا آج ہم انہی موضوعات پر بہت ہی اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے جناب سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چھٹے امام کا وہ زمانہ آئے گئے جب بنی امیہ سے بنی ابباس کی طرف اختصار منتقل ہوا تو یہ تو مختصر ہڑی ہے کہ اس کے ازباب کیا رہے اور خصوصیت کے ساتھ یہ کہ اس کا امام کے کاموں پر بنفی یا مضبط کی آثر پڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی والصلاة علی اہلہ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں آپ کا اور گوھر ایجنسی کا کہ یہ موقع فراہم کیا کہ صادق علی محمد شیخ علی امیہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا علمناک موقع پر کچھ مطالع اپنے ناظرین کے لئے پیش کر سکوں تازیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں وارث غم حضرت خجت کی خدمت میں اور پرسہ پیش کرتا ہوں تمام عالم اسلام حضور ایک ایسی ذات کا تذکرہ کرنا ہے جس کا احسان ہے چار کے چار مقاتیب اہل سنت کے اہمہ پر چاہے وہ ابو حنیفہ ہوں چاہے وہ شافیوں ہوں چاہے وہ مالکی ہوں اور چاہے وہ خانفی ہوں یہاں تک کہ صرف ایک بات دیان کروں تاکہ امام کی علمی جلالت لوگوں کے لئے عاشقار ہو سکے اور انشاءاللہ پھر میں تذکرہ کروں گا آنے والے کچھ لمحات میں امام نے جدید علوم میں کیا کرنا میں انجام دیا اور کس طرح کے برجستہ شاگردوں کی تربیت کی ہے چاہے نا امام شافیل یہی تو کہا تھا مَا رَأَتْ اَيْنُن وَلَا سَمِعَتْ اُذُنُن وَلَا خَطَرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ اَفْضَلُ مِن جَعْفَنِنِ الصَّادِقِ فَضْلًا وَشَرَفًا عِلْمًا وَوَرَانًا نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی نے تصور کیا با فضیلت ترین ذات جعفرِ صادق سے علیہ السلام وزرگواری میں برطری میں شرافت میں علم کے لحاظ سے اور تقویٰ و پارسائی کے اعتبار سے ہمارا لاکھوں سلام آسمانِ امامت و ولایت کے چھٹے اخترِ تابناک حضرتِ امام جعفرِ صادق علیہ السلام پر آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے جس کے بارے میں مفصل گفتگو کی جانی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کے اس بہترین سوال کے جواب میں دو چار گھنٹے گفتگو کی جائے تو شاید کم ہے اور ہمارے جوانوں کو بالخصوص آگئی حاصل کرنی چاہیے امامِ خبینی رحمت اللہ کی وفات کے ابھی ایام گزرے ہیں اور پوری دنیا میں ان کی یاد منائی گئی ان کے افکار کو زندہ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے صحیفِ نور کی جل نمبر سات میں امامِ خبینی کا ایک جملہ ہے امامِ خبینی فرماتے ہیں کہ ان تاریخِ اسلام اسلام بودیست بھائید مطالعہ کرد و از آن پند گریفت امامِ راہل نے فرمایا کہ تاریخِ اسلام کا مطالعہ کیا جانا چاہیے بالخصوص ان حکومتوں کے بارے میں آگہ ہی حاصل کرنی چاہیے جو حکومتیں صدرِ اسلام میں بعد رہلتِ پیغمبرِ آزم تھی تنہا مطالعہ کافی نہیں ہے صرف ان کو بیان کر دینا کافی نہیں ہے بلکہ مشاہدہ ضروری ہے جہاں مشاہدہ اور پھر ان حکومتوں سے ملنے والی پند و نصیحت اور عبرت اسے حاصل کرنا ضروری ہے آپ جانتے ہیں خلفاء سلاسہ کے بعد یہ بنی امیہ کا اقتدار معاویہ سے شروع ہوتا ہے اور امیر شام کی جو بدتہذیبی اور بداخلاقی اور بددھیانتی وہ کسی سے ٹھکی چھپی نہیں ہے خود تاریخِ اسلام میں متعدد علمانیں برجستہ علمانیں اس کا تذکرہ کیا ہے اور اہلِ سنت اور ہمارے ہاں ہر جگہ متفقہل ہے یہ بات کی بلکل متفقہ یہ فیصلہ ہے بنی امیہ کا جب ہم تذکرہ دیکھتے ہیں تاریخ میں تو ہمیں دو طرح کے گروہ نظر آتے ہیں خود بنی امیہ میں پہلا گروہ جو صرف تین افراد پر مشتمل ہے وہ ہے سفیانیوں کا گروہ یعنی جن کا تعلق آلِ سفیان سے تھا جس میں خود معویہ معویہ کا بیٹا یزید ابن معویہ اور پھر یزید کا بیٹا معویہ ابن یزید جسے معویہ سانی کہا جاتا ہے معویہ نے جو ایک بڑا عجیب و غریب کام انجام دیا وہ یہ کہ خود خلافت و حکومت کو موروسی نظام بنا دیا منتقل کیا ہے اپنے بیٹی کی جانب اور بیعت طلب کی ہے اب آپ ذرا سا توجہ کیجئے گا سن ساٹھ میں معویہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے پھر اس کے بعد یزید برزر اقتدار اور پھر یزید نے جو سیاہ کارنامے انجام دی ہیں جس سے چشم پوشی ممکن نہیں ہے بالخصوص بے شک فرزند زہرہ مزباہ الحدہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحابوں آوان و انصار کا میدانے کربلا میں قتل کیا جانا واقعہ ہر رہ اسے ہم فراموشن ہی کر سکتے ہیں سن چو سٹھ میں یزید بھی واصل جہنم ہوتا ہے پھر برزر اقتدار آتا ہے اس کا بیٹا معاویہ ابن یزید جسے تاریخ میں معاویہ دوم یا معاویہ سانی کا نام دیا ہے لیکن آپ ذرا سا توجہ کیجئے انسان کی زندگی میں خود اس کے اپنے استاد کا بڑا اہم کردار ہے اسی لئے ہم ہر انجینئر کو ہر ڈاکٹر کو ہر مولوی صاحب کو لائق احترام نہیں سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں تعلیم کہاں سے حاصل کی یہ تعلیمی مرکز کیا تھا معاویہ سانی یعنی یزید کا بیٹا اپنے باپ کے واصل جہنم ہو جانے کے بعد جب حکومت کی باگڈور سنبھالتا ہے فراز ممبر پر آتا ہے اور ممبر پر آنے کے بعد اچانک خدبہ دیتا ہے کہ یہ خلافت خلافت ہمارا حق نہیں ہے یہ خلافت اہل بیت تاہرین علیہ السلام کا حق ہے مفصل گفتگو ہے اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے جب اپنے بیٹے سے یہ جملہ سنتی ہے واقعاً حیرت ہوتی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں جسے فری میں کوئی عہدہ مل لہا ہو کوئی حکومت مل لہی ہو وہ بھی اتنا بڑا اقتدار وہ کہتی ہے کہ کاش تجھے میں نے جنانہ ہوتا لیکن چونکہ حق کی معرفت حاصل کر لی تھی یہ کہتا ہے کہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور میں نے بنی امیہ کے مظالم کو اپنی نگاہوں سے نہ دیکھا ہوتا میں برس اتر آتا ہے تفتیش ہوتی ہے جواسیس نکلتے ہیں کہ آخر یہ فکر آئی کہاں سے پہنچتے ہیں اس کے استاد وہ استاد کوئی اور نہیں تھا سوائے محب اہل بیت تاہرین جس نے محبت اہل بیت تاہرین کی شم اس کے دل میں منور کی تھی گڑھا کھو دا جاتا ہے آگ جلائی جاتی ہے اور اسے زندہ مار دیا جاتا ہے تو ایک استاد کی انسانی زندگی میں کتنی زیادہ اہمیت ہے بہت اچھی معاویہ کے معاویہ دوم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بنی امیہ کا دوسرا گروہ برسر اختدار آتا ہے یعنی مروانیوں کا دور اروج پر پہنچتا ہے بڑی مفصل گفتگو ہے اور میں سن چوسٹ سے سن ایک سو بیالیس تک یہ خلفائیں ہیں جن کا شمار مروانیوں میں ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے مروان ابن حکم ہے اور خود اس کے دور میں بھی مثلا قیام توابین سلیمان ابن سرد خوزائی کی رہبری میں بعد شہدت امام حسین البتہ خود توابین نے پہلے اپنے آپ کو کربلا پہنچایا ہے وہاں پر ازاداری کا احتمام کیا ہے اور پھر یہ نکلے ہیں اور ان کا قیام شکست سے دو چار ہوتا ہے مروان کے بعد پھر عبد الملیق ابن مروان پیسر سے چھاسی تک پھر ولید ابن عبد الملیق چھاسی سے چھانوے تک البتہ عبد الملیق کے دور میں جناب مختار سقفی کا قیام ہے جو مفصل ہم سنتے رہتے ہیں ولید کے دور میں اسلامی فتوحات کا دور ہے پھر سلیمان ابن عبد الملیق چھانوے سے نین آنوے تک عمر ابن عبدالعزیز جن کا آج ہم مستقل تذکرہ سن رہے ہیں اور پھر یہ پروپگنڈا کے شیعوں نے ان کی قبر کو مندیم کر دیا ممکن نہیں اولاں عمر ابن عبدالعزیز کے سلسلے میں یہ کہا جانا کہ بہت اچھے خلیفہ تھے نہیں چند ایک اچھے کام کر لینے سے مکمل طور پر ہم اچھا نہیں کہہ سکتے ہیں سب سے اولی خرابی یہ تھی کہ خلافت اہل بیت کا حق کیوں نہیں ماویہ دوم کی طرح انہوں نے اس خلافت کی ذمہ داری کو سپورٹ کر دیا اہل بیت تاہرین علیہ السلام کے کیوں نہیں امام باقر علیہ السلام کو امامت کا حق دار سمجھتے ہوئے خلافت کی باگ دور ان کے سپورٹ کر دیا البتہ بڑی مفصل گفتگو ہے عمر ابن عبدالعزیز کے سلسلے میں انہوں نے چند ایک اچھے کام کی ہیں مثلا جو ایک سلسلہ ممنین پر سب وہ شتم کا تھا اس کو ختم کیا ہے اروان ابن حکم وہ پہلی ذات جس نے معاویہ کی جانب سے اس حکم پر سختی سے عمل درامت ہو کر امیر المؤمنین پر مسلسل پابندی کے ساتھ سب وہ شتم کیا ہے عمر ابن عبدالعزیز نے اس کو ختم کیا ہے باغ فدق کو واپس کیا ہے امیر المؤمنین کی اولاد اولاد فاطمہ زہرہ کے لیے دس ہزار دینار وقف کیے ہیں کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے یہ چند ایک کام عمر ابن عبدالعزیز کے ہیں پھر دور آتا ہے یزید ابن عبدالملیک کا سن 101 سے 105 تک حشام ابن عبدالملیک ولید ابن یزید یزید ابن ولید ابراہیم ابن ولید پھر مروان ابن محمد جن کے دور میں قیام ابو مسلم ہم دیکھتے ہیں اب میں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں بنی عمیہ کے ان تمام حکمرانوں کو چند ایک گروہوں سے اور افراد سے مقابلہ کرنا پڑا وقت نہیں ہے تفصیل سے بیان کروں سب سے پہلے قیام توابین قیام جناب مختار سقفی جنہوں نے بہت بہت عظیم نعرہ دیا تھا یا لثرات الحسین اور پھر اہل بیت تاہرین علیہ السلام کی مسرد کا سبب قرار پایا تھا یہ قیام امان سجاد بھی مسکرائے تھے عبداللہ ابن زبیر ان کی اپنی تاریخ ہے ایک نام نامی گرامی صحابیہ پیغمبر کے بیٹے ہیں اور انہیں خود اقتدار چاہیے تھا اس لئے بنی امیہ کی جانب سے ان کو پر بھی ظلم ہوتا البتہ انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا اور پھر خواری جو اور عبدالرحمن اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنی امیہ مائل بے زوال کیوں ہوئے یہ ایک اہم سوال ہے میں نے یہ سارا مقدمہ کیوں پیش کیا ایک طویل مدت تک پہلے صوفیانیوں کا دور پھر مروانیوں کا دور معاویہ سے شروع ہوتا ہے اور مروان حمار پر جا کر سلسلہ ختم ہوتا ہے میں ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں بات آگئی ہے خود کل ہمارے استاد مولانا تحزیب صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں میں نے سنا اور آپ کی بہترین مذبانی ابو صفح جو بنی اباس اور اباسی حکومت کا قائم کرنے والا جو پہلی فرد ہے اس نے قتل کیا ہے بنی امیہ کے بہت سارے حکمرانوں کو بالخصوص مروان حمار کو اور قتل کی بھی مکمل اور مفصل داستان ہے جو بڑی دلچسپ ہے اور یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے کہ جب قتل کرنے کے لیے لشکر بھیجتا ہے یہ ایک سوال میچ میں آتا ہے کہ یہ براہ راج بنی اباس کھڑے ہوگئے یا کسی نارے کے ساتھ کھڑے ہوگئے نہیں انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے ہی آگئے ہوں برسوں انہوں نے زیر بنائی انڈرگراؤنڈ رہ کر کے مقفیانہ طور پر کام کیا ہے علل اعلان کوئی کام نہیں کیا ہے جسی ایک منشور کے تحت بھی منشور کے تحت بلکل انہوں نے نام دیا الرضا من آل محمد یہ ان کا سب سے بڑا نارا تھا میں بیان کروں گا بھی آپ کی خدمت پر انشاءاللہ مروان حمار کو جب قتل کرنے کے لیے ایک لاکھ کا لشکر لیکن مروان حمار ناظرت کے ساتھ میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے لیکن تاریخ یہ حقیقت ہے جسے بیان کیا جانا چاہیے اور اس کا کھوڑا فرار کرتا ہے لشکر منتشیر ہو جاتا ہے کہ مروان حمار کو مار دیا لیکن یہ جب خود راہ فرار اختیار کرتا ہے اس موقع پر ابو صفاح کا ایک سپاہی سے قتل کرتا ہے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بنی امیہ کی ساری حکومت ان کا پورا اقتدار پشاپ کی ادھار میں بہ گیا چاہ کہنا ہے اس کے سوا کو چھوڑا یہی تو وجہ ہے جب امام کو بلائیا گیا ہے حکومت سے مرعوب کرنے کے لیے اور اس موقع پر امام نے یہی تو کہا تھا کہ اگر تمہارے گلے میں تکلیف ہو اور طبیب کہے تمہارے علاج کے لیے مجھے تمہاری آدھی مملکت چاہیے کیا کروگے کہا اگر تمہارے پشاپ میں تکلیف ہو اور وہ کہے باقی آدھی حکومت بھی میرے سپورت کرو کیا کروگے دے دوں گا کہا تمہاری حکومت ایک پشاپ سے بلکر کوئی اور قیمت نہیں رکھتی ہے ہم اہلِ بیٹے اتھار علیہ السلام کا مقابلہ اس چند روزہ حکومت و خلافت سے اور دولت سے کرنا چاہتے ہو ممکن نہیں ہے اب بنی امیہ کے زوال کے متعدد اسباب ہیں سب سے پہلی چیز جو بنی امیہ کے زوال کی سبب قرار پائی ہے وہ ہے ان کی ان کے حد سے زیادہ ظلم کرنا ان کی بے عدالتی انہوں نے اس حد تک یہی تو وجہ ہے کہ ہم اہلِ بیتِ طاہرین علیہ السلام کو توفید سلام بھیجتے ہیں کیونکہ امیر المؤمنین کے سلسلے میں جارجرداغ نے کہا تھا قوتل عالی لشدتِ عدلِ محرابِ عبادت میں امیر المؤمنین کو کیوں قتل کیا گیا عدالت کے سبب یہ فرق ہے امیر المؤمنین اہلِ بیتِ طاہرین اور ظلم جور اس حد تک کی واقعہ کربلا پیش آتا ہے معصوم بچوں سمیت جوانوں سمیت بزرگوں سمیت فرزندِ زہرہ نواصِ رسول حجتِ خدا امام حسین میدانِ کربلا میں تین شبوں روز کے بھوکے اور پیاسے قتل کر دیا جاتا ہے بہرحال ذہنوں میں انقلاب کے لیے بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ چاہے کربلا کا جو واقعہ اس کو اثارات دیر میں توسی کے نام پر ہم سمجھتے ہیں عبدالوحاب نے وہابی افکار رکھنے والوں لوگوں نے اور اس وہابی ٹولی نے صرف و صرف مسجدِ نبوی کی توسی کے نام پر مقاماتِ مقدسوں کو منہدیم کیا نہیں اسی دور میں عمر ابن عبدالعزیز کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ مساجد کی توسی کے لیے جو اطراف میں گھر ہیں انہیں ان کی تخریب کی جائے انہیں خراب کیا جائے انہیں منہدیم کیا جائے مسجدِ نبوی کو خراب کیا جاتا ہے منہدیم کیا جاتا ہے اس دور میں ان کے ہاں قومی تأثب تھا بنیمیہ کے زوال کا ایک اہم سبب کہ یہ عرب بالخصوص بنیمیہ کے علاوہ کسی اور کو احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے تفوق کے قائل تھے فوقیت و برطری کے قائل تھے عمر بالمعروف اور نہیں از منکر کو برا سمجھتے تھے حتی آمیر و ناہی کو عذیتوں میں مطلع کرتے تھے سزائیں سنائی جاتی تھی دین میں نینے اجادات بدت گزاری یہ رائش تھی اور اسی طرح ان کی تجمل پرستی دنیا طلبی بیت المال کو اپنی عیاشی کے لیے خرچ کرنا انہیں لے ڈوبا اب آتا ہے دور بنی عباس کا بنی عباس کیوں کہلائے عباسی یا بنی عباس کیونکہ ان کا سلسلہ نصب پہنچتا ہے پیغمبر عاظم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلیم تھے اور پھر اس میں ایک نام جو عمیر المؤمنین کے بلے مشہور و معروف شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس عمیر المؤمنین کے برجستہ شاگرد ان کا سن 76 میں طائف کی سرزمین پر انتقال ہوتا ہے ریلت کرتے ہیں پھر ان کے بیٹے ہیں علی اور عبداللہ ابن عباس کے تمام اولاد میں یہ سب سے زیادہ بافضیلت ہیں یہ جو عبداللہ صفحہ ہے یہ کس کی نسل سے ہے براہ راست کیا نہیں جناب عباس کے فرزندوں میں کس کی نسل سے ہے یہ جناب عبداللہ ابن عباس کا پوتا ایک طرح سے قرار پایا بنی عباس یا عباسی حکمران انہیں کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا سلسلہ نصب پہنچتا ہے عباس ابن عبد المطلیم تک جو چچائے ہیں پیغمبر عظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھا اس میں پہلا وہ انسان جس نے خاندان بنی عباس سے سب سے پہلے عموی حکومت کو ٹارگٹ کیا ہے وہ ہے محمد ابن علی اور ان کے جت قرار پاتے ہیں عبداللہ ابن عباس جو پرجستہ شاگرد ہیں امیر کائنات امیر المرین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے پھر ایک مفصل داستان ہے کہ انہوں نے اپنا دار السلطنت حمیمہ کی سرزمین کو قرار دیا ہے پھر وہاں سے اپنے دائیوں کو بھیجا ہے اور انہوں نے ایسانی کے اچانک اقتدار میں آنے کا منصوبہ بنایا ہے اور پلان بنایا ہے نہیں زیر بنائی طور پر انڈرگراؤن طور پر یہ ایک عرصے سے کام کر رہے تھے اور ان کا بہترین نعرہ جس کے ذریعے دام فریب میں لوگوں کو گرفتار کیا ہے وہ ہے ار رضا من آل محمد تاکہ لوگوں کو بہکا سکیں اب میں آپ کی خدمت میں آلز کروں اگر ابباسی حکومت کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں تو انہوں نے تقریباً پانس سو چوتیس برس حکومت کی ہے پانس سو چوتیس برس پر اقتدار رہے ہیں البتہ ان کی بنی ابباس کی حکومت کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں ایک دور ان کے اقتدار اور اروج کا دور ہے ایک دور وہ دور ہے کہ جس میں سلاتین زمانہ بادشاہان وقت نے ان کے ہاں نفوس پیدا کر لیا ہے اور ان کی چلنے نہیں دی ہے سن چھے سو چھپن میں حلاقو خان پہنچتا ہے بغداد کی سرزمین پر اور وہاں آخری حکمران کو قتل کرتا ہے اور یہ بھی ایک مسیحت کی سوچی سمجھی سازش تھی کہ جنگ سلیبی کو آگے بڑھائے جائے اور مقصد یہ تھا کہ اسلامی نظام کو کسی طرح ختم کیا جائے اب خود بنی ابباس کے زوال کے مختلف ازباب ہیں مثلا ان کی آیاشیاں حد سے زیادہ بنی امیہ کی طرح مظالم حد سے زیادہ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ایاشی میں اپنے اوپر پیسہ خرچ کرنے کی عادت نے ان کو عسکری نظام میں نہائیت کمزور کر دیا تھا ان کا انتر اتنی طاقت نہیں تھی کہ کسی لشکر کا یا کسی حملے کا یہ مقابلہ کر سکیں اور ایک اہم وجہ بہت ساری وجہ میں نے لکھی ایک اہم وجہ کہ ان کا ایک وزیر ہے جو شیعہ ہیں محب اہل بیت ہے نام ہے ایک ضمنی سوال یہ ان کا دور اختدار تقویباً کتنے سال کا ہے بنی عباس کا بنی عباس کا مینہ کی خدمت میں عرض کیا ان کا ٹوٹل پانس سو چوتیس برس انہوں نے حکومت کی ہے تقویباً پانس سو سالے پانس سو سال ایک اہم وجہ اور ہے ان کے ضوال کی وہ ہے ایک شیعہ ان کا وزیر ہے جس کا نام ہے ابن القمی دیکھیں شیعہ المؤمن و قیس مؤمن تیز ہوش ہوتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زیرقی کا مظاہرہ کیا ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ آخر اس سخت دور میں امام جعفر صادق نے کس طرح مکتب کی پازوانی کی مذہب کی پازوانی کی ایک طرف بنی عمیہ برسر اختدار پھر ان کا زوال پھر بنی عباس مائل بے اروج اور پھر ان کی حکومت کا آغاز ایسے میں مکتب کو بچانا اپنے چاہنے والوں کو بچانا جبکہ دور کتنا سخت ہے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا مظالم مظالم تو اس حد تک تھے کہ امام شروع میں تو آزاد تھے لوگوں سے ملنے کے لئے لیکن ایک دور ایسا آتا ہے کہ امام جعفر صادق اپنے چاہنے والوں سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں کوئی شیعہ امام تک نہیں پہنسکتا ہے لوگوں نے بھیس بدلے ہیں لفظ آیا ہے مثلا ایک مولا کا چاہنے والا کھیرہ فروش بن کر اپنے سر پر گھٹری رکھ کر آتا ہے امام اسے کھیرہ خریدنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں اور اس درمیان اپس میں ان میں گفتگو ہوتی ہے مسائل شریعہ کا امام جواب دیتے ہیں اس حد تک ظلم کیا ہے ابن القمی جو شیعہ ہے جو چالاک ہے تیز ہوش ہے اس نے ایک مشورہ دیا تھا کہ حلاقو خان کی خدمت میں آپ تحفہ بھیجئے لیکن انہوں نے اپنے اقتدار کے نشے میں آ کر تہدی دامیز چیلنج کرتے ہوئے خطلی کا ڈھرانے اور دھمکانے والا نتیجے میں ان کے قتل کا سبق قرار پاتا ہے یہی ایک مسئلہ نتیجہ یہ ہوا بنی عباس نے تقریباً سالے پانچ سو برس برسر اقتدار رہ کر کے اہل بیت تاہرین علیہ السلام کو نقصان پہنچایا ہے ان دونوں میں جھگا چلنا ہے بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف اقتدار منتقل ہو رہا ہے اس میں بظاہر جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام کو جو ان کا اصلی کام تھا یعنی علوم کو فروغ دینا علوم محمد و آل محمد کو فروغ دینا کام کرنے کا موقع ملا آپ کے چند عظیم اصحاب اور انہوں نے کون کون سے اہم کام کیا ان اصحاب نے شیعت کو کس طریقے سے انہوں نے فائدہ پہنچایا کس کے بارے بیانا چاہتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی شخصیت اور جلالت کو جاننے کے لیے چند برس قبل جو ایک سمینار ہوتا ہے جرمنی کی سرزمین پر جس میں تیس سے زائد غیر مسلم دانشور شرکت کرتے ہیں پوری دنیا سے اور مختلف انابین کے تحت ان کے مقالات منظر عام پر آتے ہیں کتاب شائع ہوتی ہے مختلف زبانوں میں ان مقالوں کا ترجمہ ہوتا ہے مثلا انگلیش میں سپرمین انسلام کے نام سے اردو میں امام جعفر صادق اور سائنسی انکشافات فارسی میں مغز جہان تشیو امام جعفر صادق بڑی عظیم علمی شخصیت امام جعفر صادق کی اور بہت ساری باتیں میں نے نوٹ کی تھی میں گزارش کروں گا پڑھئے نیچ البلاغہ کے خدوہ نمبر دو میں امیر المؤمنین نے خود اہر بیت تاہرین کی علمی فضیلت کا اقرار کیا ہے بیان فرمایا ہے علم کے چشمیں یہاں سے پھوڑتے ہیں بہر مطلعاتیم امام جعفر صادق علیہ السلام ذات والے صفات ایسے میں امام جعفر صادق کے مختلف اصحاب ہیں بالخصوص حشام ابن حکام محمد ابن مسلم زرارہ ابن عیون محمد ابن مسلم کے سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ ایک ایسی ذات ہے محمد ابن مسلم کی جن کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی بان نوے کتابوں کو زیر زمین دفن کر دیا گیا تھا اللہ حیبار اور صرف علم کا ایک قطرہ ان کے شاکر جابر ابن حیان تک پہنچا تو علم کیمیا کے پدر کہلے ہیں فادر آف کیمیسٹری فادر آف کیمیسٹری کا لقب ملا ان کو اور یہ علم کیمیہ کے ساتھ ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کے تمام علوم ہیں اگر علم کیمیہ کے بغیر اس میں آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ ناقص علم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں بلکل قطرے کو قنتیر سے مرانے تو حلال احمر میں تبدیل ہو جائے یہ کہاں سے آیا ہے دونوں علوم ایک تو ایسٹرالوجی کے اوپر جو امام کا کام ہے وہ اور دوسرے یہ جو علم کیمیہ پر جو کام ہے اب یہ بارفت نہ رکھنا اور ہمارے بچوں پر اندر علم کا شوق پیدا نہ ہونا یہ خود ہی ایک بہت بڑا عالمیہ ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں حضور ایک سازش ہے اور یہ استعماری اور استقباری سازش ہے مثلا آپ سنتے ہوں گے علماء سے دور کرنے کے لیے باقاعدہ پروپگنٹا ہو رہا ہے مولویوں کا کیا کام ہے حوضہ علمی قوم اور نجف کے علماء کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ بیان کریں کوئے میں اگر کتہ گر جائے تو کتنے ڈول پانی کھینچا جائے تو پاک ہوگا یہ ایک سازش ہے علماء سے جوانوں کو دور کرنے کے لیے جبکہ واقعی معنی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی جلالت یہ بیان کرتی ہے جو اس در کا گدہ ہے وہ واقعی معنی میں دنیا کے تمام علوم کو حاصل کرنے والا ہے وگرنہ حوضوں میں صرف ایک علم نہیں پڑھائے جاتا صرف مسائل شریعہ کی تعلیم نہیں دیا تھی مجتہید بننے کے لیے کم از کم سولہ علوم کی ضرورت ہے خالی خمص نہیں لیا جاتا ہے کم از کم سولہ علوم وگرنہ اس سے زیادہ اور اس کی جیتی چاکتی مثال آیت اللہ ہے حسن زادہ آمولی حفظ اللہ کیا صرف اور صرف ان کے ہاں علم دین ہیں نہیں ریاضیات میں ان سے بڑا اس وقت شاید دنیا میں کوئی اور موجود نہ ہو اس لئے تو کہنے والا کہتا ہے جب ہم پہنچتے ہیں امام جعفر صادق کی خدمت میں تو کبھی آپ علم اخلاق کا درست دے رہے ہیں کبھی آپ سائنس پڑھا رہے ہیں کبھی آپ طیبوس سکھا رہے ہیں کبھی آپ خلقت انسانی کے بارے میں گفتگو کبھی آپ زمین شناسی کے درست دے رہے ہیں اور یہی ہے امام جعفر صادق کی یونیورسٹی یونیورسٹی میں کوئی ایک سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے نہیں نہیں آپ نے گریویٹیشنل فورس کے اوپر آپ نے اٹومک تھیوری کے اوپر بہت آلہ درست دی ہیں بس اچھ میں بہت بڑی پرابلم یہ آتی ہے کہ زبان فہنی کی جو پرابلم ہے میں آپ کے توصل سے علماء سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آئمہ کی بتائی ہوئی باتوں کو عربی سے آسان انگلیش اور آسان اردو ہندی زبانوں کی طرف منتقل کیا جائے اور بچوں کے ہاتھیں پرچوں کی شکل میں اس کو دیا جائے خالی اسی بینی میں نے مولا کے کائنات کے سلسلے میں جب پروگرام کیا تھا اسے میں نے کہا تھا کہ مولا کی جو عدالت کے واقعات ہیں اور جو منشور اور جو قانون پیش کیے ہیں جو انہوں نے خود اپنی پریکٹیکل لائف سے جو چیزیں پیش کی ہیں اس کو کتابچے کی شکل میں ہم لوگوں کو لانا چاہیے اور اس کو دیگر اقوام تک پہنچانا چاہیے اس سے کم سے کم وہ نفرت تو نہیں کریں گے ہاں حقیقت دوں کو پتا چلے گی تو یقیناً لوگ آشنا ہیں اور لوگ علم دوست ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے برجستہ شاگردوں کا جب کبھی نام لیا جائے گا تو اس میں چند ایک نام آئیں گے مثال کے طور پر جناب زرارہ ابن آئین حشام ابن حکم جناب محمد ابن مسلم جناب ابو بصیر برید ابن معویہ حشام ابن سالم جن کے بارے میں خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو کسی کو ہماری احادیث نہ ملتی ہیں یعنی ان ہستیوں کا احسان ہے ہم تمام آشقانوں موالیانیں اہل بہت اتحار علیہ السلام کی گرتوں پر پھر امام فرماتے ہیں یہ میرے شاگرد یعنی زرارہ محمد ابن مسلم اور جناب برید ابن معویہ ابو بصیر حشام ابن حکم امام کہتے ہیں کہ یہ دین کے محافظ اور میرے بابا کے مورد وصوق تھے حلال اور حرام چیزوں میں پھر فرماتے ہیں جس طرح انہوں نے دنیا میں ہماری طرف سبقت کی ہے ہم ایک طرف آگے بڑھیں ہیں آخرت میں بھی یہ ہماری طرف چاہت کہنا ہے سبحان اللہ واقعی معنی میں کمال یہی ہے ایک جملہ ہم اکثر سنتے ہیں اور ہر ذمہ دار انسان یہ کہتا ہے کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ہم محب اہل بیت ہیں کمال یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے بنا دیں سبحان اللہ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کمال یہ ہے کہ امام اپنے چاہنے والے کے لئے کہیں منہ اہل البیت سبحان اللہ عیسیٰ ابن عبداللہ قمی امام کے چاہنے والے نہ سید ہیں نہ خونی رشدار ہیں امام صادق کے لیکن جب امام کہ نگاہ عیسیٰ پر پڑھتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہوا منہ اہل البیت حیین او بھیتا زندہ رہیں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں یہ عیسیٰ ابن عبداللہ قمی ہم اہل بیت اتھار رحم الصلاة والسلام میں سے ہیں یقین ان میں باتیں بہت زیادہ ہیں اور یہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ بیان کی کمی ہے کہ کم وقت میں زیادہ مطالب نہیں پہنچا جا سکتا جی ہاں ہم چاہیں گے یہ موضوع بھی مزید اس پر کل باتیں کی جائیں ظاہر ہے کہ آج امام کی شہادت کی تاریخ ہے آج میں چاہتا ہوں کہ امام کی شہادت کے وقت میں جو حالات پیدا ہوئے تھے اس کے بارے میں آپ کو ذکر کریں جی ہاں آپ کا جو محدود وقت تھا وہ چکے بہت تکمیل کو پہنچا ہے میں صرف دو جملے کہنا چاہوں گا منصور دوانقی نے بڑا ظلم کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام پر یہاں تک کہ تقریباً پانچ مرتبہ آپ کے گھر میں آگ لگوائی ہے اللہ اتوار بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ جب امام کے بیت و شرف میں آگ لگتی ہے تو امام کو رنجیدہ پایا گیا امام اہل خانہ کے ساتھ ایک گوشے میں بیٹھ کر کچھ سوچ رہے تھے اب کسی نے دریافت کیا تو امام کہتے ہیں کہ آج میں موجود ہوں بی بیوں کے ہمراہ بی بیاں پریشان ہیں مجھے کربلا یاد آتی ہیں اللہ اور یہ اہل بیت تاہرین علیہ السلام کے ساتھ جو حادثات پیش آئے پہلا موقع نہیں ہے کہ خاندان پیغمبر آزم اور خانوادہ اسمت و طحرت کو آگ کا سامنا کرنا پڑا ہے میں سعداد سے معذرت کے ساتھ ارس کرنا چاہوں گا مہدر سعداد ام الایمہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے دروازے پر آگ اور لکڑیوں کا انتظام کیا جاتا ہے میدان کربلا میں بعد شہادت ایمہ میں حسین خیانہ حسینی میں آگ لگائی جاتی ہے اور پھر حسین کی دوکیاری بہن زینب کبرا اپنے بھتیجے سید سجاد سے دریافت کرتی ہیں کیا کرنا ہے اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاں آگ لگائی جاتی ہے تمام تر مصیبتیں ایک طرف منصور دوانقی نے حاکم مدینہ کے دوسط سے آپ کو زہر دیا ہے امام کی شہادت ہوتی ہے میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میں نے داغ یتیمی دیکھا ہے امام اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں لیکن آپ کے فرزند امام کازیم چار ہزار شاہگرد بہت چوت ہے یقینا تشیر جنازہ میں شرکت کی ہوگی اور اس موقع پر امام کو یاد آئے ہوں گے غریب کربلا غریب مہدر حسین ابن علی جن کا لاشا بے گور و کفن میدان کربلا پر پڑا ہو سید سجاد اپنی نگاہوں سے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھ وَسَيَحْلَمُ اللَّدِينَ ظَلَمُ اَيَّمٌ قَلَبِينٌ يَنْقَلِبُونَ ناظرین ہم نے آپ کے وقت کو دیکھتے ہوئے آج آپ سے اجازت طلب کی ہے صرف اس امید کے ساتھ اور اس التجا کے ساتھ کہ آئیمہ کی زندگی کے حالات ہم نہیں جانیں گے تو کون جانے گا جنہوں نے اتنی مسئیبتیں اٹھا کر نہ جانے کیسی کیسی صحوبتوں کے ساتھ اپنے پیغامات اپنا علم اپنے کمالات ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ناظرین آج ہم آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں اور کل مولانا مصوف کے ساتھ ہی جو مزید چند ٹاپکس ہمارے رہ گئے ہیں ہم ان کو آپ کے سامنے پیش کریں گے آج ہمیں یہ اجازت دیجئے خدا حافظ و ناصر والسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ